بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں جی آپ سب میری بہنے اور بھائیں سب خیریت سے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رہے آباد رہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی غبر اللہ فرا کی کٹنگ اور یہ بغیر چوڑ کے میں کٹنگ کروں گی میرے پاس جو فیبرک ہے اس کا گھیر بہت زیادہ ہے تو اس کو ایک کونے سے پکڑ کے تو ہم دوسرے کورنر کی طرف سے نیچے کی طرف لے جائیں گے اس طرح سے اور اس کی ایک ٹرائنگل کی دیکھیں یہ شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ ایک سکیر پیس ہمارے پاس آجائے گا ایک چورس پیس آجائے گا ہمارے پاس تو یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہیں سے کٹنگ کی بیس شروع ہوگی تو ہم یہاں سے کر لیں گے کٹنگ اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کرنا آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ٹیپس اور ٹریکس ہیں کٹنگ اور سٹیچنگ کی اور آپ کو یقیناً اچھی لگیں گی اور آپ کے بہت کام بھی آئیں گی اچھا اس کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے دیکھیں فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک کونے کو پکڑ دوسرے کورنر کے ہم ساتھ اس کو ایسے فولڈ کریں گی اور نیچے کی طرف رکھ کے تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف سے ہم نے یہاں پہ لگائیں گی کمر کا نشان تو یہ کیونکہ ڈبل ہے اگر فرض کریں آپ کی سولہ انچ میئرمنٹ ہے کمر کی تو یہاں پہ ہم آٹھ انچ کا لگائیں گے نشان لگائیں گے آٹھ انچ کا اور نیچے کی طرف اس کی ہم لیندھ جتنی ہے اتنی ہی رکھیں گے اگر لانگ بھی بھان جائے گی تو یہ اچھی رہے گی اس کی جو یوک ہے ہم نے رکھنی ہے چودہ انچ یا پندرہ انچ کی لیندھ ٹھیک ہے اور پھر نیچے اس کی جو یہ وہاں فلیئر ہے اور نیچے کی طرف کی جو لیندھ ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے اوپر آپ نے چودہ انچ کی یوک کو ڈال کے تو نیچے کی لیندھ دیکھ لینی ہے آپ نے کتنی ہے تو یہ تقریباً 23-24 انچ نیچے کی طرف لیندھ ہے اور چودہ انچ اس کی یوک کی لیندھ ہے تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف آپ نے اس طرح سے انچیس ٹیپ کو اوپر کی طرف راؤنڈ گھماتے ہوئے نشان لگا لینے اور پھر ان کے اوپر لائن ڈراؤ کر لینے ہیں تو یہ ہماری شیپ بن جائے گی تو اس کے بعد ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بغیر جوڑ کے نیچے کا امبریلہ فراک کا فلیر آ جائے گا بہت زیادہ اور نیچے کی جو کٹنگ ہے اس میں ہم بازو کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ امبریلہ فراک کی نیچے کی طرف فلیر اس کی کٹنگ ہو گئی اب سائیڈ کی طرف سے اگر کپڑا کوئی آگے پچھے ہے تو آپ اس کو ایکول کر لیں گے کٹنگ کر کے تو آپ یہ دیکھیں یہ فرانٹ اور بیک دونوں ہمارے پاس امبریلہ فراک کے فلیر آ گئے ہیں اس کے بعد ہم یوک کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے تیرے کا نشان لگانا ہے پھر ہم لگائیں گے آرمور کا نشان اس طرح سے جیسے عام کمیز کی یا کرتی کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل وہی نشان آپ نے اپنے میئرمنٹ کے اپنے ماپ کے حساب سے لگا لینے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چسٹ کا نشان لگانے کے بعد ہم کمر کا نشان لگائیں گے اس طرح سے ہم یہ بلے اپنی فیٹنگ کے نشان لگانے کے بعد کٹنگ کر لیں گے تیرے سے جہاں پہ ہم نشان لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہاف انچ ڈاؤن ہم کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے شرٹ کی کٹنگ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے اور کرتی کی یا یوک کی سیم کٹنگ ہی ہوتی ہے یہ ہماری یوک کٹنگ ہو گئی اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے چودہ انچ تو آپ نے چودہ انچ یا پندرہ انچ یوک کی لیندھ رکھنی ہے جو فرانٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اندر کی طرف کٹنگ ہوتی ہے آرمول کی تو یہ کٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب ہم شرٹ یا کوئی بھی پراک پہنتے ہیں تو وہ آرمول میں یا بازموں کے قریب سے جھول نہیں آتے تو وہ فٹنگ اچھی آتی ہے تھوڑے سے کٹ لگا لیں آپ تاں کہ اگر چوک کا نشان جو ہے وہ مٹ بھی جائے تو کٹ کے نشان رہیں اس کے بعد ہم بازو کٹنگ کر لیں گی یہاں پہ میں ان بازموں کی امبریلا شیف بناوں گی ابھی یہ میں آپ کے ساتھ جو بازو کی اوپر والی سائٹ کٹنگ کر رہی ہوں جتنی بھی لیندھ ہے اتنی جتنا کپڑا بچا ہے اس میں ہم کٹنگ کر لیں گے اوپر کی سائٹ کے بازو اچھا جی اس طرح سے ہم آرمول کا یہ نشان لگا کے تو نیچے کی طرف بازو کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے اور پھر اس کے کٹنگ کر لیں گے اس کی امبریلا جو نیچے کی طرف میں نے کٹنگ کرنی ہے وہ میں نے الگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں اگر میں سب کچھ دکھا دوں گی تو ویڈیو کی لیندھ بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ بھی نہیں آ پائے گی تو میں ڈیٹیل کے ساتھ الگ امبریلا بازو کے فلیر کیسے کٹنگ کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کس طرح سے بازو کے ساتھ لگانے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں بازو ہمارے کٹنگ ہو چکی ہیں اب یہ ہمارے پاس کٹنگ آگئی ہے کمپلیٹ امبریلا کی یوک بازو اور اس کی نیچے کا جو گہر ہے فلیر اس کا سب کی کٹنگ آگئی اب ہم اس کی سلائی شروع کرتے ہیں سلائی کے لیے ہم یوک کی جو فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے وہ لیں گے اور ہم یہاں پہ اپنا نیک لائن بنا لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کس قسم کا اس کا گلہ بنانا ہے میں یہاں پہ راؤنڈ نیک لائن بناوں گی آپ کوئی بھی نیک لائن اپنی مرضی کی اپنی پسند کی یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں یہاں پہ اس کی راؤنڈ نیک لائن بنا کے ایک ڈیزائننگ اس کے اوپر کی ہے تو اس ڈیزائننگ کی ویڈیو الگ سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں آپ نے اس کو لازمی سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے اوپر میں نے ڈیزائننگ کی ہے اچھا جی یہ گلہ بنانے کے بعد اب جو فراک کی نیچے کے فلیر ہیں وہ ہم جوڑ لیں گے فرنٹ یوک کے حصے کے ساتھ فرنٹ اور بیک کے ساتھ بیک ہم جوڑ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں فلیر کو جو فراک کے نیچے کی طرف میں نے یہ ولی اس طرح سے گوٹا لگایا ہے گوٹا لیس لگائی ہے سلور یہ ریڈی اس طرح سے میں نے کر لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نیچے لیس لگا سکتی ہیں پیکو کروا سکتی ہیں آپ اس کو سادہ فولڈ بھی کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کے نیچے کی طرف کی ہرے کو کس طرح سے رکھنا ہے اچھا اب یہ میں جوڑنے کے بعد فرنٹ اور بیک یوک کے ساتھ اس کے تیرے کے تیرہ جوڑ لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے فرنٹ بیک جوڑا ہے اس کو یہ جوڑنے کے بعد تیرے کی سلائی لگائی پھر میں نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے یہ سلائیاں میں نے اس لیے لگا لی ہیں تاکہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو صرف آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ سلائی لگا لی کیونکہ سیدھی سلائیاں وہ تو آپ کو آتی ہی ہوں گی کہ کس طرح سے سلائی لگانی ہے یہ دیکھنے پٹنگ کی سلائی لگائی اور اس کے بعد میں نے جو بیک سائیڈ والی مگزی کے لیے کٹنگ کر لی ہے تو یہاں پہ اریپ میں پٹی اریپ کٹنگ کر کے فیبرک تو وہ بھی لگا لوں گی اور پھر ہم لگائیں گے بازو تو یہ دیکھیں یہ میں نے مگزی لگا لی ہے اریپ کٹنگ کر کے تو اب ہم بازو لگائیں گے تو بازو یہ جو ویڈیو ہے نیچے کی طرف جو میں نے اس کی امبریلہ بنائی ہے یہ الگ سے ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اب بازو ہم اس طرح سے لگائیں گی بازو اور جو یہاں پہ آرم ہول ہے اس کا فراکہ وہ ایک جیسا ہم نے کٹنگ کیا ہے تو بازو کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اس طرح سے اندر کی طرف لجا کے تو اس کے فراک کے اور بازو کے آرم ہول کو ہم برابر پر رکھیں گی ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے کسی بھی کرتی یا کسی بھی چیز کرتی شرٹ ہو یا فراک ہو تو آپ بازو اس طریقے سے لگائیں گی تو جب آپ پہننے کے بعد بازو کو اوپر نیچے کریں گی تو آپ کی پوری کمیز یا پوری فراک اوپر کی طرف نہیں کھچے گی آپ نے بازو اسی طرح سے لگانے ہیں جب بھی آپ اپنی ڈریس کو سلائی کریں ٹھیک ہے یہ اندر کی طرف کر کے میں نے دیکھیں بازو سیدھا کیا تھا اور اس آرم ہول کو برابر میں رکھ کے سلائی لگا دی اور راؤنڈ سلائی لگ گئی ہماری بلکل کیونکہ یہ برابر تھے کوئی اس میں اوپر نیچے یا کم زیادہ بھی کپڑا نہیں ہوا تو یہ بازو ہم نے لگا کے تو یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہی ہم دوسرا بازو بھی لگا لیں گی یہ بازو آرم ہول کے ساتھ کس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے یہ میں الگ سے بھی ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اس کی بیسک سٹیچنگ آپ کو بتانی تھی اگر میں ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی تو ویڈیو بہت زیادہ اس کی لینٹ ہو جاتی تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ہماری فراک ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کی بازو کی ویڈیو اور اس کی نیک لائن کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پہ الگ الگ مل جائے گی آپ نے وہ لاسمی سے دیکھنی ہے کہ یہ بازو کی کٹنگ کیسے کی ہے اس کے امبریلا فلیر زیادہ کیسے بنائے اور میں نے گلہ کیسے بنائے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ امبریلا فراک کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ میں نے کس طرح سے کٹنگ کی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں اور مجھے وہاں پہ آپ فالو بھی کر لیں تاں کہ میں آپ کے میسیج کا رپلائے بھی کر سکوں وہاں پر تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا فلیر ہے اس فراک کا اور بہت زیادہ فلیر بنائے اس فراک کا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کے پاس زیادہ فلیر والا فیبرک ہوا تو اپنے لئے یا اپنی بیٹیوں کے لئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی سوید دراسی